یہ بلوچستان جو ہے یہ ہمارے دشمنوں کی جس میں انڈیا اور جس میں دیگر ملک بھی چھوٹے بڑے اور ایک آدم سایا بھی ان کے میں نام جانبوج کے نہیں لے رہا تاکہ کچھ ہمارا لیازرے اور خارجہ تلقات خراب ہونے اور ضرور سے زیادہ رضی اللہ اور ضرور سے زیادہ رضی اللہ دکھا ہے ٹھیک ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ گوادر تو ہم نے امان کی تلق سے میروانی سے اور پوری قیمت ادا کر کے لیے ٹھیک ہے یہ کسی بلوچستان کے سردار کی ملکیت نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہے یہ بلوچستان کو ریاست پاکستان کے ایک ہمدرد وفادار اور بہادر ونگ کی ساری قوت اور ساری کوشش خیر مکتم کرتے ہیں ہمارے بھائی ہیں بلوچی اور میں یہ بھی میں ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بلوچی کسی پنجابی کو قتل کرنا ہے یہ بلکل آپ نے صحیح کہا یہ میں بھی نہیں مانتا صحیح کہہ رہے ہیں آپ کوئی بلوچی یہ اناثر ہی اور ہیں تمام بلوچ وہ بہادر اور وفادار پاکستانی ہے اور غیور پاکستانی ہے اور یہ پاکستان ان کا ہے یہ کسی پنجابی کا کسی پتھان کا اور کسی سندھی کا نہیں ہے یہ اتنے ہی بلوچی بلوچستان کا اور اتنے ہی بلوچی ہمارے بھائی ہیں ہم نے آج تک بلوچی بھائی کی عزت کی ہے اس وجہ سے کہ یہ غیرت مند قوم ہے یہ ایک با کردار اور ایک ترڈیشنل قوم ہے اور یہ جو زبان دیتی ہے اور جو وفاداری کرتی ہے وہ نباتی ہے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ بلوچی بھائی غریب ہو بے شک یا امیر ہو عدے پہ ہو یا گھر پہ ہو وہ موثر ہو کہ غیر موثر ہو وہ اپنے آپ کو نراز میں شامل کرے کہ خوش میں شامل کرے جیسا بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے ہمیں کندے سے کندہ لگایا ہوا ہے ہمارے اپنے جسم کا حصہ ہے اور ہم کسی بھی طریقے سے کبھی بھی اس کو چھوڑ کے سوچ بھی نہیں سکتے اس سے اس کو یہ بھی نہیں سوچ سکتے میں مو سے کہنے کی حمد نہیں کر رہا کہ وہ ہمارا دشمن کیوں دشمن دشمن نہیں ہوں ہمارا دشمن تو بارڈر کے پار ہے وہ ہم جانتے ہیں کون ہے اور ہمیں پتہ کے راہ کتنی انویسمنٹ کر جو ہمیں آپ نے بھی سنا ہوگا بلوچی بھائیو کھلم کھلا شوشل میڈیا پہ ان کی اپنی زبان سے ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کی انٹیلیجنس کے پلان کیا ہے انہوں نے کتنی انویسمنٹ کی ہے اور یہ جو ان کا ایک ایک ایکٹیف سرورس کا میجر پکڑا گیا تھا یہ کدھر سے پکڑا گیا تھا اور کیا کر رہا تھا اور اس کی اپنی سٹیٹمنٹ بھی ساری ہے دیکھئے ہم نے اس میں کوئی شکشبے کی بات نہیں ہے اور یہ آپ سمجھیں کہ آپ کی زمین کے اوپر جنگ لگی ہوئی ہے دشمن نے جنگ لگائی ہوئی ہے آپ نے یہ جنگ جیت نہیں ہے ہمارے ساتھ کڑے ہو کے آپ نے ہم نے اپنے سے علیہ کر کے نہیں سوچنا اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس جنگ جنگ کے دوران کافی فوج کو ایسی ضروریات ہوتی ہے کہ جو بعض اوقات ادھر کی سویلین آبادی کو مشکل پیش آتی ہیں اس کے لیے ہم مذرد تھا ہیں جو اگر آپ کو کو مشکل پیش ہے کسی فوجی سے کچھ زیادتی ہو جائے یا اس کو اپنی جنگ کی ضروریات پوری کرتے ہوئے یا لڑتے ہوئے کچھ چیز آپ کی اپنے نقصان دے ہو جائیں ہم اس کے لیے مذرد ہائیں مگر اس سے بھٹک بھی دے ہوئے تھے نا بلوچ کے کچھ لوگ جیسے ابھی ایک حالی میں انٹرویو بھی نشر ہوئے کسی بڑے چینل پہ ایک ان کے کمانڈر تھے بلوچستان لیبریشن آرمی کے بنگلز ہی جنہوں نے ریاست کیا گیا ہتھیار بھینکی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے قتل کتال اور موت سے واقعات کی ہے اور بھارت اوپل ہی پیسہ خرچ کرتا ہے اور دیگر ممالک کا بھی انہوں نے ذکر کیا جس طرح آپ نے کہا تو لیکن یہ ہے کہ اب کچھ لوگ شاید اس کا realization ہے ان میں کہ یہ ہمارا استعمال کیا گیا ہمارا استحال کیا گیا جی تو اب کیا صورتحال ہے لیکن اب بھی سنا کہ حکومت کے لیے تو بڑا جی میں یہی میں یہی ارز کرنے والا تھا حکومت میں فوج کے چیف سے لے کے سپائی تک تمام لوگ اپنے بلوچی بھائیوں کے پورے دکھ میں شامل ہے اور ان کی دوستی اور ان کو ہر طریقے سے ریابلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو اپنے قریب لانا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے وزیر اعظم بے شک وہ وزیر اعظم شریف فیملی کے ہوں یا کسی اور کے ہوں ہر وزیر اعظم پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ بلوچستان کے ساتھ جتنی محرومی اور جتنی ڈیویلمنٹ کے کام رہے گئے اور جو سرداروں نے یا کسی اور نے غبن کر کے ان کا حق مارا ہے اور فانڈ صحیح جگہ نہیں لگے یہ ہمیں پتہ ہے کہ فانڈ صحیح جگہ نہیں لگے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں کئی سڑکیں پی ڈی وی ڈی کے ٹھیکے دار بناتے ہی نہیں رہے اور سردار کی جب میں پیسہ جاتے رہے اور کاغذوں میں بنتی رہے سب کچھ ہم جانتے ہیں جو آپ کے ساتھ ادھر آپ کی معاشی صورتحال خراب کرنے کے لیے آپ کی تعلیمی صورتحال خراب کرنے کے لیے آپ کی صحت کی فسیلٹیز کی صورتحال خراب کرنے کے لیے کیا گیا اس کوئی اس کا مدعویٰ کرنا بڑا ضروری ہے وہ ہر قیمت پہ کیا جائے گا ہر چیز آپ کو بیتے ہیں جو سردار ہیں وہ بھی تو بلوچی ہیں جی بلوچ سردار جو ہیں بلوچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یعنی سب کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں اچھ کے بارے میں کیا سکتے ہیں بڑے بڑے اچھے سردار ہیں جی آخر کار جو بھی آپ دیکھیں کہ سردار ادھر چیف منسٹر رہے ہیں یا گورنر رہے ہیں اور یا سپریم کورٹ میں جج رہے ہیں اور بڑے 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 ٹیلنٹیڈ بڑے بڑے آنسٹ اور بڑے بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے بڑے خب الوطن سردار بھی رہے ہیں ہر ایک کوئی کیٹیگری میں شامل کرنا زیادتی ہوگی سیم ٹائم دو ٹرائب میں سے بکتی اور مری میں سے کچھ ایسے رہے ہیں کہ جو دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی کھیلتے رہے ہیں نہیں کھیلنا چاہیے اب بھی شاید اب بھی ان میں کوئی ایک دو ایسے بھارت میں شاید بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اور یہ جو بلوچستہ بی ایل اے ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کس کو نہیں پاتا کہ یہ پیسے کدھر سے لیتی تنہائیں کدھر سے لیتی ہے ٹریننگ کدھر لیتی ہے اور کن کے پلان امپلیمنٹ کرتی ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور کوئی بھی ملک کوئی بھی ملک کسی ملک کی فوج یا کسی ملک کی انتظامیہ یا کسی ملک کے عوام یہ معاملہ قابل قبول نہیں ہوتا کہ دشمن اندر آ کے آپ کو ہر طریق دشمن اندر آئے انوسنٹ لوگوں کی محصوم لوگوں کی جانے بس کھڑی کریں اور شناختی کارڈ چیک کر کے سب کے سامنے محصوم لوگوں کا قتل عام کریں کون سا مائی کا بیٹا ہے بلوچی کون سا کون سی ماں بلوچی یہ اجازت دے گی کہ اس کا بیٹا کے نام پہ وہ پیسے لے کے کسی کا تنہادار ہو گئے کرائے کا قاتل ہو گئے انڈیا کا وہ کسی پنجابی کو یا کسی پتھان کو بس سے اتار کے مارے بڑی زلیل حرکت ہے بڑی ہی کٹی حرکت ہے بڑی ہی بزدل لوگوں کی حرکت ہے یہ کوئی بہدر قوم کا کام نہیں ہے ایک بندہ مسلمان ہے پاکستانی ہے چلیں بلوچی سندھی جو بھی ہے اگر وہ کسی غیر مسلم کا اور ہمارے دشمن قوت کا یا جنسی کا حالہ کار بنتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے یا دوست تو نہیں ہے نا پھر وہ تو دشمن ہوگا ہے وہ تو خارجی ہے جی وہ تو اس دشمن سے بڑا دشمن ہے اس سے بڑا دشمن ہے خارجی ہے اور اس کے اس کا ملیہ میٹ کرنا ان سواب ہے ان سواب یعنی اس کی فیزیکل الیمنیشن فیزیکل الیمنیشن ان سواب اچھا جب فیزیکل الیمنیشن کی بات آتی ہے تو پھر مسنگ پرسن کا ایشو بھی آ جاتا ہے وہ مسنگ پرسن بھی تو انہی میں مل رہے ہیں نا جی ہاں نی مسنگ پرسن سارے فوج کے خاتے میں سارے تو فوج نے نہیں اٹھائی ہوئے ٹھیک ہے جدر وہ گے ہوئے ہیں جدر وہ لڑ رہے ہیں جدر وہ تنہائے لے رہے ہیں اور گھر سے ان کو نئی تعلق رکھنے وہ بھی سب وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں بالکل اور ان میں سے اگر دیکھیں نا جس جو بھی کسی کا مسنگ پرسن ہے ٹھیک ہے کوئی مسنگ پرسن ملک میں نہیں ہونا چاہیے عدالتوں میں اور قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے مسنگ پرسن کی کوئی ہمیت نہیں کرتا مگر یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ مسنگ پرسن کی فیملی کو بھی گریبان میں مور ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیوں نہیں جا گئے جس وقت وہ ملک کے خلاف کام کر رہا تھا گھر میں بیٹھے بھی کرتا گھر کے بار وہ جب تک بھائی وہ ادھر رڈار پہ آیا نہیں اس سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے آپ سے اور آپ کی فیملی سے کسی کومی ادارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے دشمنی تھوڑی ہے ان کی گزاری تو اگر پھر کسی کو ضرورت پڑتی ہے کہ بلکل گھرہ آگے تو وہ کیوں پہنچتا ہے آپ کے گھر میں وہ میرے سیفر احمان صاحب کے یہ کسی اور کے گھر کیوں نہیں پہنچتا یہ کوئی کام کریں گے ایسا کوئی لنک ایسا بنائیں گے کہیں کے ڈالر کھائیں گے کسی غیر ملکی ایجنٹ ہوں گے تو پھر یہ دشمن کے ساتھ دشمن ہوں گے تو گھر پہنچ کے پوچھنے آ جائے گا نا کنسا پہ ایک مجھے مثال دینے دیں وہ میرے عزیز ہیں ان کے ایک وکیل تھے ان کا بیٹا اچھی طرح غائب ہو گیا وہ مسنگ پرسن پتہ نہیں کہاں کہاں اور وکیل سے اچھے خاصے عدالتوں میں بھی گئے سارت تقدو کرنے کے بعد کئی مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ افغانستان میں خوست کا جو صوبہ ہے وہاں پہ وہ اس کا قیام تھا وہ کسی تعرف سے وہاں پہنچ گے تو وہ کوئی طالبان کہہ رہی تھا تو طالبان کی کسی کمانڈر کو ملے انہیں کہا کہ یار اس کی ماں بھی مر چلی اور میں بھی مر چلی ہوں وہ بزرگ سے آدمی وکیل صاحب ہیں تو انہوں کے ہاں وہ دیکھیں اندر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا بیٹا تنین کہ ہاں اس نے داری باری بھی وہ جنگلی قسم کی رکھی تو کہنے گے ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ لے جائیں آپ اسے پوچھیں جانے کو تیار ہے انہوں نے جا کے اسے کہا کہ تمہاری ماں بھی مر چلی اور میں بھی اس نے کہا جی میں نے تو جانے نہیں میرے تو اللہ رسول کے بعد یہی ہیں میرے ماں باپ یعنی اس کی ذینی حالت وہ کر دی گئی تھی کہ وہ بمپ بھی چلاتا تھا وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا یعنی اس کے باپ کو اس بات کا گمان تھا کہ ہر غلط کامکار ہے اب یہاں وہ میسنگ پرسن کی کٹیگری میں اندر آج تھا اس کا تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہمیں صرف سویپنگ سٹیٹمنٹ ہی دینی چاہیے یوٹیوبرز کو یا ٹی وی آنالسٹ کو جیسے ہمارے کچھ بڑے ہیرو بنتے ہیں کہ جی میں میسنگ پرسن کا کیس لے کے چلاؤں تو جبکہ میرا خیال ہے کہ اصل حقائب کچھ اور ہوتے ہیں میری گزارش یہ ہے جی میری اداروں سے بھی اور اپنے عدلیہ سے بھی اور میڈیا سے بھی عداروں کو چاہیے کہ میڈیا اور عدلیہ کو اعتماد ملے اچھا یعنی بندے کو اٹھانے سے پہلے اعتماد ملے عداریں ایک قومی فریضہ دا کر رہے ہیں وہ کوئی ذاتی دشمنی یا ذاتی پراپرٹی کا کیس یا کاروبار کے کیس میں بندہ دی ہوتا ہے ذاتی دشمنی تو ہے ہی نہیں جب ذاتی دشمنی نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں بتا دیں تو اس حد تک چھپائیں جس حد تک آپ کو اپنی سیکیورٹی کی ضروریات ہیں آپ نے آگے انویسٹیکیشن کرنی ہے گینگ پکڑنے وہ ٹھیک ہے اس حد تک چھپائیں مگر اس حد تک اعتماد میں لے لیں آپ اپریٹی لیول پہ لے لیں چیف جسٹس اور پاکستان کے لیول پہ لے لیں میڈیا کے آپ لیکن میڈیا تو پھر بڑا اچھالتا ہے نا اگر میڈیا قوم کے ساتھ قومی معاملات میں وفاداری نہیں دکھائے گا اگر میڈیا کا دکھا تو نہیں رہا اگر میڈیا کا رول بھی ملک کو دی سٹیبلائز کرنے والا ہوگا اور اداروں کو جان بوجھ کے بدنام کرنے والا ہوگا تو وہ میڈیا بھی تو پھر دشمن دشمن کا یاد ہے میڈیا کا ایک بڑا سیکشن یہی کام کر رہا ہے یہ دیکھئے میں آز کروں گا کسی نے تحقیق کر کے یہ نہیں بتایا کہ کچھ لوگ واقعی میسنگ ہیں کچھ جہاد کے بہانے چلے گئے افغانستان میں بیٹھ کے کچھ مارے گئے اسی طرح کیونکہ ظاہر ہے جو کام اس طرح کرتا ہے وہ سٹیلس کے ساتھ کرتا ہے چھپ چھپا کے کرتا ہے اچھا جی ایک بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد تو ہی ہم جانا نہیں